السلام علیکم دوستو کیسے ہمید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پرینک والوں کی جی دوستو یہ جو آپ اس وقت سگرین پہ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا پرینک سٹار ہے جو آپ پرینک بناتا ہے اور اس کی اپنی مقبولیت کافی اچھی ہے وان پوائنٹ میلین اس کے ویوز ہیں دوستو یہ جو آج ہم پرینک والوں کی بات کریں گے کہ یہ عمامن ناس کو کافی انٹرٹین کر رہے ہیں ان کے چہروں پہ مسکرات لاتے ہیں ان کو اچھی اچھی انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ ایک پریکٹیکل جو پہلے سے تیار شدہ منصوبہ ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی لڑکیوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے آپ خود سوچیں کہ کوئی لڑکی اس طرح ویڈیو بنانے دیتی ہے جس طرح یہ پرینکر بناتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لڑکی اپنی اس طرح ویڈیو بنوا کر اور پھر فیس بوک پر اور یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائیں کیونکہ یہ ضمیر مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے اور یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے پرینک شرینک یہ سب منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کے لیے آرٹس ہائر کیے جاتے ہیں جس کے بعد یہ پرینک بنایا جاتے ہیں کیونکہ آپ کسی کے ساتھ ریل میں پرینک کرو گے تو وہ آپ کے سے آپ کو بہت دھماکے گار چماٹ لگائے گا آپ نے پاکستان کے لاہور کے اندر سنا ہوگا کہ ایک شخص ریل پرینک ریکارٹ کر رہا تھا اور اس نے ایک عورت کو ڈر آیا تو اس کے شور نے اس پہ فائرنگ کار دی تھی جس کے نتیجے میں وہ لڑکا مارا گیا تھا تو یہ سب پرینک جو ہوتے ہیں جتنے پرینک کر ہوتے ہیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں انڈیا میں دیکھ لیں باہر کسی یورپ امریکہ کی طرف دیکھ لیں سب پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے اور سب کی سب انٹرٹین کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں لہذا عوام الناز کو ان کو دیکھ کے سیریس نہیں ہونا چاہیے اور ان کو صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ عوام کو انٹرٹین کرنا ہی ایک آرٹس کا کام ہوتا ہے جب تک عوام اور دیکھنے والے اس کے جو ناظرین ہوتے ہیں جب تک وہ اس کے کام سے سیکٹفائز نہیں ہوں گے تو وہ اس کو کام کیسے ملے گا اس کے سب چیزیں اسی چیز بیس پہ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ بھی ایسی اماقت نہیں کرنا ان کو دیکھ کے کیونکہ یہ سب پری پرینٹ ہوتا ہے اور ان کو ہائر کیا جاتا ہے ایٹرز کو جن کو اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے اور اس کے بدلے ان سے ایکٹنگ گروائی جاتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کسی سے کیس لے رہے ہیں کسی سے کیا کیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ایک ویڈیو کے متعلق ہوتی ہے جتنے میٹ کی ویڈیو ہو تو وہ اس کیوں اسی حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں پھر کیمرہ لگاتے ہیں اور پھر اس ویڈیو کو شوٹ کرتے ہیں اور یہ کافی مزیدار یہ لڑکا ویڈیو بناتا ہے میں خود اس کا بہت بڑا فین ہوں اور میں ان کی ویڈیو آر ویڈیو واج کی ہے تو میں نے سوچا چلو آج ایک ان پر ویڈیو بنا دیں اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں تھنکس فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ